میں ابھی ترجمہ میں بہا معاورہ پڑھنے جا رہا ہوں صورت حود آیت مبارکہ پنٹالیس چھالیس اور سنتالیس وَنَدَا وَنَدَا اور پکارا اب میں بہا معاورہ ترجمہ کروں گا پہلے میں لفظی ترجمہ پاڑ چکا ہوں اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پس اس نے کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تُو حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے اور تُو حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے اس نے فرمایا اے نوح علیہ السلام بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں بے شک اس کے عمل ناشائستہ ہیں بے شک اس کے عمل ناشائشتہ ہیں سو مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کر کہ جس کا تجھے علم نہیں بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تُو نادانوں میں سے نہ ہو جائے تُو نادانوں میں سے نہ ہو جائے اس نے کہا اے میرے رب ابحضر نور علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس نے کہا ہے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو اور اگر تُو مجھے نہ بکشے اور مجھ پر رحم نہ کرے اور اگر تُو مجھے نہ بکشے اور تُو مجھ پر رحم نہ کرے تو میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا تو میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا تو میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا اب یہاں میں ترجمہ قرآنی کی انسائیگلوپیڈیا سے پڑھوں گا ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت بہت شکریہ کولر والی سسٹر افشان جبین اچھا اب صورت حضرت نو علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کا غرق ہونا اب یہ موضوع ہے اور ترجمہ قرآنی کی انسائیگلوپیڈیا سے بھی میں پڑھوں گا اور موضوعات بنائے گئے ہیں قرآنی کی انسائیگلوپیڈیا میں بڑے اچھے جن کو پڑھ کے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ ہر ایک مسئلے کا بیان ہے موضوعات کی شکل میں قرآنی کی انسائیگلوپیڈیا کے اندر آپ انڈیکس کو دیکھ کے آپ جو بھی کوئی ریلیونٹس آپ اپنے کسی شہری مسئلے میں فسی ہوئی ہیں آپ کو کوئی خود سے قرآن پاک سے رہنمائی لینی ہے اور چاہتی ہیں کہ بلکل کوئی مکمل ایتھینٹکس کوئی آیت موارکہ پڑھوں یا آپ کو موضوع پڑھ کے سمجھوں تو وہ بلکل آپ کو موضوعات ملیں گے انتہائی دلچسپ اور اس کی ترتیب اور موضوعات نے قرآنی کی انسائیگلوپیڈیا کے اب میں پڑھنے جا رہا ہوں ترجمہ انہی تین آیت موارکہ کا سورت حود آیت موارکہ 45, 46 اور 47 وَنَدَا نُوخٌ وَنَدَا اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا اے میرے رب بے شک میرا لڑکا بھی بے شک میرا لڑکا بھی تو میرے گھر والوں میں داخل تھا اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا اے میرے رب بے شک میرا لڑکا بھی تو میرے گھر والوں میں داخل تھا اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے ارشاد ہوا اے نوح علیہ السلام بے شک وہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے پس مجھ سے وہ سوال نہ کیا کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو میں تمہیں نصیت کیے دیتا ہوں کہ کہیں تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہ ہو اور اگر تو مجھے نہ بکشے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا سورة اہود آیت مبارکہ پنتالیس چھالیس اور سنتالیس جو کہ موضوع کو کور کر رہی ہے حضر نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کا غرق ہونا اب یہاں یہ موضوع مکمل ہو جاتا ہے اگلا موضوع جو ہے وہ بھی دلچسپ ہے حضر نوح علیہ السلام کی خائن بیوی کا منکرین جیسا انجام